اسلام علیکم کیسے ہیں گائز امید کرتی ہوں سب خیر سے ہوں گے اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بہت خوش ہوں مزے میں ہوں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری اممہ جی کیسے بچوں کی مالش کرتی ہیں اور اس کے بعد زبرس قسم کی مالش ہونے کے بعد بچہ چار سے پانچ گھنٹے کیسے سکون سے سوتائیہ دیکھے دیں یہ ہماری اممہ نے اس کی زیتون کے تیل سے مالش شروع کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑی زبرس فٹنس ہو جاتی ہے بچے کی اس طریقے سے اور بچہ جو سکون سے سوتا ہے گہری نیت ماغ بھی سکون میں بچہ بھی سکون میں موت جائیں موت جائیں موت جائیں موت جائیں اور جی آپ یہ تمام سٹیپس دیکھ رہے ہیں کہ بچے اس طرح سے مالش کی جاریے پیر کی ہاتھ کی اس کی ہر جگہ کی اچھے سے مالش کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے بلکل آپ بھی مالش کریں اسی سٹیپس کا خیال رکھیں ہاں بس اس چیز کا خیال ضرور رکھیں گا کہ بچے کی بہت زوردار مالش نہیں کریے گا کیونکہ بہت نازک ہوتے ہیں بچے ان کی کوئی ہڈی وغیرہ میں کچھ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اس طریقے سے ہاتھ آپ اپنا رکھیں گا کہ اسے محسوس بھی ہو کہ آپ مالش کر رہے ہیں اور اسے سکون بھی ملیں نہ کہ اسے تقریف ہو یا درد ہو اس طرح سے مالش کرنے سے بچہ سہت بھی پکڑتا ہے بہت اچھی طرح سے اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں اور وہ جو سکون کی نیند لیتا ہے اس کو بھی سکون دیتا ہے اور ماں کو بھی سکون دیتا ہے اس پر آپ بھی یہ سٹیپ سر دیکھنے اور اسے تجربی سے بکل مالش کریں اور ہمیں دعائیں دیں کہ ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بناھیں اور آپ کو غائٹ کرتے رہیں اور آپ ملتے ہیں ہم نئی ہڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ کہ وہ سکون ہے اور آپ کو بات رہیں